اللہ تعالیٰ کتاب سے قویز کمپیڈیشن اور جو تقارین ہیں ان کا مقابلہ رکھا گیا اس کے پیچھے جو غرص تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کو پڑھیں گے تو اور کتابیں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا مجھے حافظ صاحب نے فرمایا کہ میں الصفح مرکز آف دی بلائٹ کے بارے میں بتاؤں تو سب سے کہلے جو الصفح کا جو نام ہم نے رکھا ہے یہ جو صفح چمترا ہے صحابے صفح تھے جو سب سے کہلی کلاس وہ ہوئی تھی تو اس سے میں نے اس کا نام لیا اور دوسری بات یہ ہے کہ نامور میں تو بہت سے پرائیویٹ اداری ہیں اول لوگوں کے لیے کہ جن کو ایڈویشن نہیں ملتا سرکاری اداروں میں تو وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں لیکن گجرہ والا میں اس نویت کا کوئی ادارہ نہیں تھا اور ہمارے بچے میرل کے بعد یا پریمری کے بعد ان کو نہ ہو رہا پڑھتا تھا تو ہم نے یہ خواہش کی کہ وہ لوگ جن کو زائد العمر ہونے کی وجہ سے سرکاری اداروں میں ایڈویشن نہیں ملتا یا سرکاری ادارے میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو ایڈویشن نہیں آگئی اور جانا پڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہم گجرہ والا میں ادارہ قائم کریں الحمدللہ ہمارے بہت سے نابینہ افراد قرآن مجید کی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں لیکن پھر ان کو بریل سیکھنے میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو سرکاری داریوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم انشاءالت اللہ ایسے لوگوں کو دستکاری سکھاتے ہیں جس میں پرستی کی بنائی ہے اور پھر کمٹیوٹر جو بیسک کمٹیوٹر کوسٹ ہیں وہ کرواتے ہیں اس کے لیے بریل جو ہے وہ بیسک بریل سکھاتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو میٹرک اور ایم فیر پرائیویٹ ان کے پیپر دلواتے ہیں تاکہ ان کے پاس کوئی ڈنگری آجائے اور اس کے لیے ہمارے پاس پریمری اور میڈل کے بعد چونکہ کچھ تسکاری ادارہ گجرہ حالہ میں نہیں تو جو ہمارے پرائی سکول سے بچے فارغ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں دینی بھی دریابی بھی اور جب ہمارا ادارہ قائم ہوا تھا تو الحمدللہ اس وقت ہم نے قرآن پاک کی تعلیم کا اوراز کیا تھا ہم بچوں کو نازلہ قرآن پاک جو ہے وہ جور توڑ کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو کال اس میں ہمارا جو تیسوہ فارہ ہے وہ مکمل ہوا الحمدللہ فرائش ہے کہ اس کو مکمل قرآن پجیب کو پچوں کو پڑھائیں جو پچے انہوں تک رہیں گے انشاءاللہ کو پڑھائیں گے تو اگر یہاں سے کوئی ہمارا بھائی ادارہ میں آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے اس کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے سبانہ یا مہانہ کوئی فیس نہیں ہے قیاء پہتام بلکل فری ہے اور کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہم فیس چائز نہیں کرتے انشاءاللہ بلوس خدمت کر رہے ہیں اور انہوں کے رضا کے لئے کر رہے ہیں دعا آپ سے گزارے کے لئے دعا فرمائیں کہ انہوں نے ہمارا یہ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ